اللہ علیہ وسلم روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفضاء ورحمت اللہ علیہ محبیہم وشیعتہم وموالیہ مجمعین ولعنة الدائمت الابدیت علیہ دائم من یوم عداوتیم الابد الابدین اما بعد وقد قال الرحمن فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِ اَكَوْا الْأَبْتَرِ فَصَلَوَاتِ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد خدا وند مطال تواقع اس کے سمدے ہزار جشن نصیب فرماوے اجس مقدوم دی آمد جس دی آمد اتے آسمان نیا حورا خوشین ملائک خوشین پہمبر خوشین جناب خدیجہ خوشین اور حورا نے خاص کی سمدہ اپنے آپ کو سجایا ہویا ہے اللہ دے حکم دے مطابق جنت کو مزین کی تاگئے اللہ دے حکم دے مطابق جتنے فرشتے ہیں انہوں کو تجدید لباس کرایا گئے اور تمام فرشتہ کو حکم ہے کہ ایک وے کو مبارک بادی پیش کرو ہر فرشتہ دوسرے فرشتے کو گل اللہ کے عدوت ہے کہ اج زمین دے اتے اللہ دے نبی دے گھر اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی ہے جنہ نا فاتمہ اور این برکت علیہ او بی بی اتنی معظمہ ہے کہ او سادے سردار تہیوی ہے جنت بھی جتنے بھی عورتہ حسن سب تھی سردار ہیں سیدہ تو نساء العالمین ان اور اتنی مقدسہ اور قدیسہ ان کہ خدا من دے متعال جیدی قرآن تحریف کی تھی ہے خدا من دے متعال نے قرآن دے بیچ جناب بی بی دے بارے کتنیا آیات نادل کی تھی ہے خدا من دے متعال یہ تھا اپنا تاروخ کرائے اللہ نور سماوات والارض کہ اللہ سمانہ اور زمین اندر نور اتھائیں اپنے نور دے مثال لیتی سی کا مثل نور ہی کا مشکات اندے نور دے مثال امام حسن مجتبا ہے اور او جڑا چراغ بھی اچراغ امام حسین ہے اور او چراغ بھی بھی زہرہ دے اندر ہے اور حضرت امام حسین کیوں نہ چراغ امام حسین نے بھی فرمایا ہے کہ اندر حسین مصباح العداء و سفینت النجاہ کہ تحقیق میرا بیٹا حسین نجات دی کشتی ہے اور ہدایت دی چراغ ہے اس وقت روایات اچھ مل دے کہ سفینت الحسین اوسع و اسرہ سب تو وڈی کشتی حسین دی ہے پورے احل بیت چون جنہی سرعت اور سپیڈ بھی زیادہ ہے اور جس دا وسط بھی زیادہ ہے او بہت سارے گناہگاراں کو سوار کر سکتے ہیں ہور جین گناہگار کوئی حسین نے اپنی کشتی سوار کیتے ہیں جس بندے نے امام دا رستہ روکے اس کو بھی اپنی کشتی دے سوار کیتے ہیں کوئی بھی اگر گناہگار اینہ دی کشتی دے سوار اوانا چاوے ہمام حسین دی کشتی بسیئے جلدی منزر مقصود تک پہنچا رہے دی بی بی دے بارے گفتگو کرنے تو پہلے بی بی دے نا ہے فاطمہ اور بی بی دے القابات بے شمار ہیں باقی جتنے بھی بی بی دے نا سردہ رہاں دے اور نا نہیں نا فقط فاطمہ ہے اور باقی جتنے انہوں نے انہوں لکا پہن القاب پہن جڑکہ ہی نہ کئی مناسبت یا اللہ دے طرفوں عطا ہوئے یا اللہ دے رسول دے طرفوں عطا ہوئے لہٰذا فاطمہ دے معنی پوچھا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مولا فرمیدن کہ فاطمہ دے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ دے فاطمہ ناسو ان مارفتہا جس دے لوگ مارفت حاصل نہ کر سکے اس کو فاطمہ آتے ہیں دوسرا معنی بولا نے کیتا ہے کہ فاطمہ شیعہ تو ہا من النار تے فاطمہ دے منن والے جڑے شیعہ ہیں اور جہنم دے آگ تو دور ہیں اے معنی بن دے فاطمہ دے باقی جتنے یا جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے معنی لکا بے ہیں اور نا نہیں انہا لکاو دے وچوں ایک مشہور لکا بے بی بی دا سییدہ اے سییدہ دنیا دے اتتے تھے سردار ہن وی ہن لیکن جنت دے وچ جتنے یا عورتان داخل تے سے انہا دی سییدہ اور سردار جناب زہر آبوں سے سییدہ تو نساء العالمین وی ہن سییدہ تو نساء العالمین دے نال نال سییدہ تے جنت یا عورتان دی وی سردار ہیں سیدہ تو نساء الجنہ جنت دے ہن وی سردار ہیں عالمین دے ہن وی سردار اور جنت دے ہن وی سردار پوچھا گی اے امام کو لوں کہ قرآن دے بچ حضرت مریم دے بارے آیات اللہ فرمیدہ ان اللہ استفاق وطحرق وستفاق اللہ نساء العالمین کہ اے مریم اللہ تے کو چون گی دے اللہ تے کو باقیزہ بنائے اللہ تے کو تمام عالمین دے بچوں تے کو چون گی دے آیا ای جڑی آیت ہے جناب مریم دی شان دے بچے مریم دا رتبہ فاطمہ کو زیادہ ہے ملہ فرمیدن نہیں مریم کجا اور میری دادی فاطمہ کجا مریم دا مقائسہ بھی نہیں کیتا جا سکتا زہرہ دے نال او اپنے دور دیاں عورتان دی سردار ہیں اور جناب زہرہ من الاولین والآخرین عورتان دی سردار ہیں حتی کہ جنت دی عورتان دی سردار ہیں پوچھا ویدہ ہے کہ آیا حضرت مریم بھی جنت دی بیسے جناب ایسے ہیں سارے دن بلا شک و شبہ حضرت مریم جنت دی ہیں اور جنت دی بچے تشریف گین ویسے ہیں انہ دی سردار ہوتا جناب زہرہ آسے جناب مریم دی سردار جناب آسیہ دی سردار جناب آبوا دی سردار اور جتنیاں بھی عورتان ہیں انہوں دی تو واضح دلیل ہے کہ جس ویلے بی بی دی ولادت ہونڈ لگی اس ویلے بی بی نے اپنی قریشی عورتان کو پیغام بھی جایا کہ پیغام خدیجہ بھی جوہن دی پہیے میدہ وقت زائمان اور بچہ پیدا کرن تا ٹائم نیڑے آگئے تو سا مہربانی کرو میرے نال جڑی وہ امداد کری دیئے جڑی عورتان خاص مقام تے تشریف گین آنیاں اور وہ امداد کرنیاں وہ میرا وقت آگئے لہذا تو سا ساری آؤ اور میری ہیلپ کرو میری امداد کرو اس واجتے کہ میرا بچہ جمعنے انہا عورتان نے اعاق کے جواب رد رہتے کہ تو آپ کو جو منع کریں دیا سے کہ تُسا جنابِ علی ابن عبی طالب دنال شادی نہ کرو تو آپ کو جو منع کریں دیا سے جنابِ حسول اکرم دنال شادی نہ کرو ایک عبداللہ دا یدیم عبداللہ دا ایک بے سر و آسرا ایک بیٹا ہے اس دنال تُسا شادی نہ کرو تُسا آراب دے بڑے بڑے سربت ماند لوگاں کچھ کرا کے تے عبداللہ دا یدیم دنال شادی کی تیئے لہٰذا اسہ تری تی مارداری تے نہیں آسکتی ہیں بی بی پریشان رہن دن کے ان کیا بڑھ سی جلے وقتِ زائبان اور بلادت قریب آئے روایات اچھ مل دیں کہ چار عورتاں گندم گو رنگ والیاں سارے اصولیں کافی تھی روایتیں روزیں کافی تھی روایتیں کہ چار عورتاں لمبے کعدہ لیاں جنا دیکھ رنگ گندم گو ہیں وہ آگئیاں اور انہ نے آکے السلام کی تا اور سلام کرانے تو بعد بی بی قادر پریشان نہ تھی اللہ نے سپیشل دوارے باستے بھیجائے ساری ٹیوٹی لائی اللہ نے کہ اسہ تری تی مارداری کریے لہذا گبرامن ضرورت نہیں ہے انہ دے بچوں ایک حضرتِ آسی آئین ایک حضرتِ حوائین ایک حمی قلسومن اور ایک حضرتِ مریم دے بارے روایات مل دیں کہ حضرتِ مریم جڑا ہے وہ آئے جس بی بی دے پیدیش دے بیلے مریم دائی بان کے آوے وہ بی بی کی میں افضل ہو سی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس واسطے بی بی سیدہ ہیں کہ آسی آدیس دنیا دے ہوتے بھی سردار ہیں اور حضرتِ مریم دے دنیا دے ہوتے بھی سردار ہیں آخرتِ بچتا ہو سنی ہو سنی اور یہ عام سرداری نہیں ہیں میں آج صغیر ایک جگہ دے روایت پڑھئی ہے مجھتے بچے نہیں کہ فاطمہ متاہن موتاہ یہاں معنی میں دورے سامنے پیش کریں کہ موتاہ معنی کیا بڑھند ہے یعنی ایسی خاتون ہیں جنہ دی اطاعت دوسرے آتے باجب ہیں حتیٰ کہ حضرتِ امیر المحمد علی ابن ابی طالب اطاعت باجب ہے ایک دلیل میں آرز کرنا چاہتا ہے بات کرو بار محمد اللہ علیہ وسلم آیت اللہ مرحشی نجفی کوم دے بہت بڑے مرجے گزرے انہیں نے کچھ عمال کی تے کہ تاکہ امیر الممنین دی دیارت نصیب تھی وہ خواب اچھے انہیں نے جڑاو چلہ کرنا آجا جو کچھ عمال کرنے ہیں بڑے دلی دل دلی اور لگاؤ دے نال کیتے اور چالی دیانا دو بعد امیر الممنین کو خواب دے بج دیارت ہون دی امیر الممنین دینا ملکات ہو گئے دی بہت سارے مسائل پوچھے نا آیت اللہ مرحشی نجفی نے اس دے جو حکم سلام انہیں نے ایک پوچھا ہے کہ مولا آقا سارے تو سجد دو سارے باپ ہو سارے تو سب حالد ہو میں سید زادہ ہاں میں توارہ بیٹا ہاں ساکو اپنی اممہ دی کبر نسو کرنی جاتے دفعہ نے ساکونا دا پتہ ہونا چاہیے دا سارے والدہ ہیں سارے دالی ہیں مولا برمونین آدن نہیں نسا سکتا بڑا اصرار کیتا ہے منتہ کیتیاں نہیں جی نہیں نسا سکتا مولا توک باستہ ہے بڑے باستہ رہتے ہیں نساؤ جب میں وعدہ کرے نہ میں کسے گنا نسا سا بی بی دی کبر دا نشان دے ہی کرو چا مولا فرمین نے نہیں وجہ کیا ہے مولا کیوں نہیں میں نے سیندے میں ہاں تھا بیٹا توڑا میں سیئے تھا مولا فرمین نے اس واجتے کہ میں کوئی زہرہ حکم دے گا یا ان کے کہیں نہیں دے سنا میں زہرہ دے قول دی خلاف ورزی نہیں کر سکتا متاہین یعنی اگر خلاف ورزی کریں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہ دی عسمت تی حرف آبے سی نعوذ باللہ انہ دی امامت تی حرف آبے سی اس ویسے حکم پرورتکار ہے کہ امیر المومنین کو کہ زہرہ داکھا من رہے ہیں زہرہ دیگل من رہی ہیں ایسی سیدہ اور سردار ایسی خاتون اللہ دی کہنات اس خدا نے ایسی وط پڑھائی نہیں اس ویسے سردار ہیں اور سارے دے سردار ہیں یہ کوئی حسن حسین اما آکھ ہے یہ کوئی بہترین سردار اما آکھ ہے یہ کوئی امیر المومنین یہ سردار اکے بنت پیغمبر وہ مونے سی وانی سی وہ میری حمدہ محمخار وہ دا کیا مکام ہو سی یہ کوئی پیغمبر آکھیں فیداہا ابوہا امیر محمد تو قربان تھی پوہا کتنی شان ہو سی کتنی بڑی سردار ہیں یہ کوئی پیغمبر آکھیں کہ فاطمہ امیر ابیہا فاطمہ تا اپنے باہم دیری ماں ہیں کتنی بڑا رتب ہے بہت بڑا رتب ہے ترک نہیں سے کر ساکتے اس رتبے کو بھی بھی دیکھو کتنی بڑی سردار اللہ نے بنا کے پیجئے دوسرا ہے ہورا اے انسیہ دوسرا لقب ہے میں چونکہ زیادہ وزاعت نہیں کر رہا تھوڑے تھوڑے پڑھتا ہو جائیں کیب اللہ صاحب اتنے تک نہیں آن دیں میں کوئی سننا کوئسی ہی واس دیں ہورا اے انسیہ نورانی شکل دے وچ اللہ نے ایک خاص قسم دے نور دے کو لوگ پہ بی بی کو پیدا کی تھے روایات اچھ مل دے کہ اللہ نے میراج دے سر کے وہ روایات مختلف ہیں جللہ میراج دے بلایا پہ امبر کو تے شجرہ توبہ دی زیارت کروائی پہ امبر نے شجرہ توبہ کو ڈٹھا ہے اور جبرائیل کو لکھوچھا ہے کہ جا جبرائیل کس دہ دہ رکھتے جبرائیل نے حق ہے یہ توبہ دہ دہ رکھتے اچھا یہ رساو کہ انہوں تے جڑے پھل لگا کڑے یہ ہکو کیوں ہوئے ہکو پھل لگا کڑے وہ ساکہ جی یہ ہکو پھل اللہ نے اس پھل کو مخصوص بڑھائے اور فقط اللہ دے پوری کائنات اللہ نے توہا کو حزن لیتے تو سکھا سکتے ہوئے جبرائیل ذرگنہ توڑ کے جبرائیل نے وہ پھل توڑے پہ امبر دے خدمت اچھ گئے پہ امبر نے اس پھل کو جا سیب جا جو چیز ناشت باتی جو بھی لکھا ہے روایات دے اس کو دو حصہ تقسین کیتے ہیں اور جا دو حصہ لٹھے ہیں ہر حصہ سورج ترہ چھوک دا پہ ہے جا جبرائیل یہ سیب دے ویچ نور کی ڈشائد ہے جبرائیل آرز کرنے مولا آقا نور اس بیٹی دے تواری دا جڑی دوانی بیٹی توارے ذریعے پیدا تھی منبالی ہے جو سورج خاص ہو توارے ذریعے یہ بیٹی پیدا تھی منبالی ہے اتنی نورانی مخلوق یہ حدیث امام نے بیان پیتی ہے نا لوگ نے پچھا ہے اچھا اوہ اتنی نورانی ہے جنتی ہور ہو سین مولا فرمیدن ہاں جنتی ہور بلکہ ہور انسی جائے ہیں انسانی شکل دے بیچھ ہور اس ویسے انہوں کو آقا بہت ہے ہور انسیہ یا ہورہ انسیہ ہورہ تو کیا مجال ہے پیغمبر دے گھرانے دے بیچھ دو شخصیات بیٹھیں جنب زہرہ اور امیر المومنین اور گھر دے بیچھ اڑے آپ بزیج گفتگو کرے دے پیٹھیں کسے کال دے ہوتے امیر المومنین نے جنب زہرہ کو ہسائے کوئی گل کیتی نہیں تے جناب سیدہ ہس پہن امیر المومنین بھی ہس پہن اور جلے حسن نا انہوں دے اتنا نور بلند ہوئے کہ جنتی ہورہ پجھتی ہیں یا اللہ یہ نور کس دے ہے جو سارا نور ماند پائے گے سارا نور ختم تھی گے اللہ اپنے فرشنہ کو مخاطب کر کے آدھے اور ہورہ کو مخاطب کر کے آدھے میری زمین دے ہوتے میرے محبوب دے گھر دے میرے محبوب دے بیٹی دے انہوں دے داماد کسے گال دے ہوتے مسکران دے پائے انہوں دے مسکراہت دے نور جوڑا جنت کو ماند کرنے دے جوڑا ہورہ دے اس سے کچھ ایک گھن دے اس کے سام دے ہورے نظر دے جناب سلوار پڑھو بی بی دے ذات دے بی بی دے ہوتے لکھا بے نوریا یعنی نور والی نور والی دا مانا دہرہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ دے میں کرنے اللہ نور سماوات والا رہا اللہ زمین و آسمان دا نور اگر کوئی کافر بندہ کسے مسلمان کو قرآن پڑھا کے پچھا کہ یہ آیت ذرا پڑ کہ وہ آیت پڑھے کے تو اللہ کی جی آئیں ایسا یہ آیت نہ پڑھ سو اللہ نور سماوات والا رہا سالے کالکافر پچھے کہ اللہ دے نور کی ہو جی ہے میں سب انہوں نے کس دی مثال پیش کرے سو کہ مثل نوری کا مشکات مثل نوری کا مشکات اللہ دے نور دے مثال انگیٹھی ہے انگیٹھی جو پیش کرے سو وہ آسی میں تب بلکل نہیں مانے اگر تو اڑا اللہ ہی ہو جی ہے اتن نہیں مانے اللہ دے نور تی کوئی اگر مظہر ہے اور اکاس ہے وہ جناب زمارہ ہے اگر اللہ دے نور کو رکھا منہ تعارف کر آمنہ خدا دا مظہر صفات خدا ہے جناب زمارہ رکھاؤ کہ اللہ دے نور ہی بھی جناب زمارہ دے نور ہے اے نور اس میں لے واقعی من ویسن اور آخری گل کرنے کے بلہ صاحب تشریف گھن آئے کہ بی بی دی چادر دی اتنی نورانی ہے اور اتنا نور ہے بی بی دی چادر دے وچ کے اگر جہودیہ دے گھر وہ چادر موجود ہے وہ اتنی چمک دی ہے اتنی نورانی ہے کہ وہاں دن سارے گھر پورا روشان ہے کسے حوالے دنال بی بی دی چادر پہنچی ہے وہاں دن بی بی دی چادر دی وجہ تو پورا گھر نورانی ہے پتہ لگے کہ یہ تو جناب زہرہ دی چادر ہے یہودی خاندان دے پنچ سو افراد بی بی دی چادر دے نور دی وجہ تو مسلمان تھے ایسی نورانی مخلوق ایسی نور والی مخلوق جسے بہلے محراب عبادت دے وچ کھڑ دے اللہ اپنے فرشتہ کو مخاطب کار کیا دے چھوڑو عبادت ذرہ تلے دیکھو میری کنیز کتنی نورانی ہے میرے سامنے کیوے سجدے کر رہے ہیں میرے سامنے کیوے رکوع کر رہے ہیں میں کوئی کیوے عرب رب کر کے پکار رہے ہیں اللہ اپنے فرشتہ دے جن دنال فخر کرے مباہات کرے اس کو عدی جناب سیدہ زہرہ بی بی دیکھو ایک حدیث ہے کہ الجار سمددار جو پہلے گوانڈی تبت پچھے گھار اور یہ بی بی دیکھو لکب سابرہ بی بی نے یہ حدیث بیان کیتی ہے اپنے سابر دی صفت کو اجاگر کرنا نواز دے کیتیس بی بی کتنی سابر آئے میں طارق علیہ گر عبالہ کو سامنے مخاطب کر کے آکھانا کہ سابر دا مانعی نہیں ہوندہ کہ اللہ دے طرفوں کوئی انسان دے اوٹے آزمائش آونیے اللہ دے طرفوں کوئی امتحان آونیے کوئی مشکل نازل تھی بنیے تے بندہ ہونے دے اوٹے سابر شاکر تھی میں سابر کیتی بیٹھا ہوں تُو جو مالک ہیں ای سابر دی منزل بیئے تے جناب زہرہ دے سابر دی منزل بیئے الجار سمت دار دا مانعی بندہ ہے کہ جو چیز تواری ذات دے بچے پہلے بیئے دی دے پیچھے تواری سب تو قیمتی ترین چیز انسان دے ایک ماں واسطے ہوندہ بیٹا ہوندہ ہے ہوندہ یا نہیں سب تو قیمتی ترین چیز لیکن چونکہ بی بی آخ چکی ہے کہ اے میرا بیٹا پہلے ہم سائے پچھے کاسا دکھا حسن کو قربان کرنا کو بیتاہی کر دی تا نے تو اس واجتے کہ بڑا ہوک ہے سابر آئے انہاں سبر کرن والے انہاں حسین کو قربان کرنے دا سنگی تیر آدم ٹھیک ہے جی اللہ دی راہ دے چھا جا رہے تھا جا رہے سابر دعا منگنی ہیں پہلے لوگ آدھے واسطے کیوں وہ اس واسطے کے سابر آئے پاک پروردی گا رہا میں آپڑے واسطے کی میں منگا میں تا سابر آئے ہاں میں تا سابر کرے سا پاک پروردی گا رہا دے جی انفاق کرو اللہ دی راج خرچ کرو شادی اللہ نمہ جوڑا دیکھ کے بھی بیا دیا سابر کوئی ہو جی عورت کائنات چھے جڑی شادی اللہ جوڑا جا کے اسی رات جڑی شادی ہووے دے چھوڑے کے بے کو آکھے جی میں اللہ دی باستے سابر کرے سا کوئی نہیں آپ نے سکے پتر بخت بل بلا رہے ہو میں ترے دی آنا دے بکھے ہو میں دروازے دو تے فقیر یتیم مسکین آوے دے بی بی روٹیاں چاہ کے دےوے چاہ کے میں تصابر رہا ہاں میں تصابر کرے سا ایوے نہیں جناب زارہ اٹھانا آئے تا ناظر کی دیا خدا نے آپ کو شدید ضرورت ہے ہاں آپ کو پتہ ہے بی اتنے زیادہ کمزور ہوئے ہیں میں حسین مریوہ دے جو پڑھا ہے کہ جلی مولا ترے رہاڑوں دے بکھے مولا ہاں دے ناللہ مولا کہ میرے بیٹا کو کیا کیتا ہے میں میں بھی زہران شک وار نہیں کیتا پتہ لگ گئے بھی مولا کو کہ بکھے ہیں تسین مولا نے دوہاں کو اپنی گودھ چپائے حسین حسین کو اپنی زبان چسائیے تاکہ سہراب تھی بن جانا میرے بیٹے جڑے ہیں میرے بیٹے کو تکلیق نہ پہنچے کوئی ای ہو جی ماں کائنات تے بیچ ہے جڑی ای ہو جی سابرہ ہوئے کوئی ای ہو جی کائنات تے بیچ کوئی بی بی ای ہو جی ہے جڑی اپنے بیٹاں کن قربان پہ کریں دی ہوئے امت دے ہوتوں بنہاں دے باستے کوئی نہیں اس وقت بی بی ای سابرہ میں زیادہ بن جانا ہی جانا تھے کی بیلہ صاحب انہوں کو اکو اندر آبنیا لہذا اللہ دے اس پورے نظام دے بیچ اگر کوئی سابرہ خاتون نے انتو جنب زہرہ شافی آئی کا لکھا بھی انہوں نے شفاعت کرن والی علماء فرمین نے لکھا کتابہ دے بیچ کہ پیغمبر مقام محمود شفاعت دے بیچ رتبہ پیغمبر دا مقام محمود دے بہت بڑی شفاعت ہو گئی لیکن روایات اچھ مل دے کہ بی بی زہرہ دے شفاعت اپنے بابے دے گھر بھی زیادہ ہو سی بلکہ اتنا مل دے کہ قیامت دے آڑی جلے شفاعت دے سسٹم شروع تھی پہلے بی بی گھر آغاز کی تا پہلے پہلے بی بی میں آج بھی روایت پڑی ہوتا جشن دے بیچ تو قیامت اللہ رہاڑے اللہ حکم ریسی اللہ اکسی فاتمہ کھڑی تھی بنیے اکاں ہوئے جتنیاں بھی اور تنجنہ دے نا فاتمہ ہوسی کھڑیاں تھی ویسے ہیں اکاں ہوئے سین اور بی بی اللہ دے طرف آواز آسی میں فاتمہ بنت محمد کو اکھائے بی بی اکسی نہیں چونکہ میں شفاعت کرنی ہے جس جس عورتنا فاتمہ ہائی چونکہ کھڑی تھی کہ یہ میرے ناں دے محابیتی وجہ تو میرے ناں جنت جلسی میرے ساراں کو جنت جلسی ان کے عورتوں کو بی بی جا رہی ہو سی اسے والے وط اللہ دے آواز آسی این الفاتمیون فاتمہ والے کنے گئے وہ کھڑے تھی والے ہو جس جس بندے نے بی بی دنال محبت کی تھی اسی دنیا دے ہوتا ہے جس جس بندے نے کسے کو پانی دے گھٹ پلایا ہو سی فاتمہ دی محبت جس جس بندے نے کپڑا پوایا ہو سی کھانا پوایا ہو سی رستہ رکھایا ہو سی ہدایت کی تھی ہو سی کسے نہ کسے طریقے نہ بی بی دے محابیت کو انداد کی تھی ہو سی اللہ حق سے یہ زارا افتیرہ بندائی کو اپنے نارلائی وانی کو جنت جلسی کی تھی وانی اتنی شفاعت ہو سی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْوَلَا وَمُفِينَا